بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین تو آج ہم بات کر رہے ہیں جناب شب بھرات کا جو روزہ ہم نے رکھا اور اس کے بعد جب اس کی افطاری کا احتمام کیا گیا تو اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب مراج کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے اور اس کو جب رکھا جاتا ہے تو رات بار عبادت کرنے کے بعد آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کتنا مزہ کتنی لذت موجود ہے اور اس کے بعد جیسے ہی آپ افطار کے اوپر بیٹھتے ہیں احتمام کرتے ہیں افطاری کا تو پھر کیا اس کا مزہ آتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور لذت آتی ہے تو جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ شب مراج کا جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے بعد جب آپ رات بار عبادت کرتے ہیں تو پھر جب افطار ہوتی ہے شام کو تو شام کے ٹائم پہ افطاری کے ٹائم آپ کو کیا لذت محسوس ہوتی ہے روزہ دار کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اس میں یہ چیز موجود ہے کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے دوسری یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو اس ٹائم پہ روزہ دار کو کتنا مزہ آتا ہے اور افطاری کے ٹائم کتنی اس کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نومی بھائی نے جب روزہ رکھا تو اس کے بعد رات بار عبادت کی عبادت کرنے کے بعد جب شام کو ہم نے افطاری کی تو اس میں کیا لذت آتی ہے تو آئیے جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ جناب ٹیسٹی پکوڑے بنا رکھے ہیں جس میں ہم نے چکن ایڈ کیا ہوا ہے اور نہایت ہی مزہ دار قسم کے پکوڑے نومی بھائی آپ کو کھا کے چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ کتنے مزہ دار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چارٹ کا سمان بنا رکھا ہے تو چارٹ بھی ایک حصہ ہوتا ہے افطار کے ٹائم پہ تو روزے کا پھر جو مزہ آتا ہے جناب وہ اپنی مثال آپ بن جائے کرتا ہے تیسری چیز یہاں پہ جو پڑی آپ کو نظر آئے گی تو وہ ہے جناب جوس بنایا ہوا ہم نے اور وہ سٹرابری کا جوس ہے وہ بھی اپنی مثال آپ بنا ہوا ہے ساتھ پکوڑے موجود ہیں اور پکوڑے جو ہیں اس میں ہم نے چکن ایڈ کیا ہوا ہے نہایت ہی مزہ دار قسم کے پکوڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چٹمی جو بنا رکھی ہے وہ بھی جناب یہ جوس ہے جناب ہم نے بنا رکھا ہے سٹرابری کا اور یہ بھی ہم بیچ میں ایڈ کریں گے اور جب آپ افتاری کے ٹائم پہ اب چونکہ آگے ریگلر روزے آ رہے ہیں ہر مسلمان کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اس کے ساتھ نئی نئی جو ڈیشز ہیں وہ بھی ہم آپ جناب رمضان کے حوالے سے بتاتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہم اس کو کھا کے ٹیسٹ کر کے اس کا ٹیسٹ بھی آپ کے ساتھ انجوئے کرتے رہیں گے تو جناب آج کا جو روزہ تھا اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ شب امراج رات بار عبادت کرو اور اس کے بعد آپ جب روزہ رکھتے ہو تو روزہ جب افتار کرتے ہیں شام کے ٹائم پہ تو اس کا پھر کیا مزہ آتا ہے کیا لذب محسوس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے جناب تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساتھ اس کے نیگٹس بھی بنا رکھے ہیں اور وہ اگر ہمارا کیمرامین آپ کو دیکھا سکے تو یہ جناب موجود ہیں اس سائٹ پہ پڑے ہیں ساتھ ہی نیگٹ اور نیگٹ بنا رکھے ہیں ہم نے چکن کے وہ کیسے تیار ہوتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے جبکہ اب ریگولر روزے جو ہیں رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے عبادت اور لوٹنے کا یہ مہینہ ہے اور اس میں یہ آپ کو اگر نیگٹ ہم بتا دکھا سکیں ساتھ ساتھ چکنی کے ساتھ اس کو بھی آپ انجائے کر سکتے ہیں اور اگر چکنی کے علاوہ اگر آپ کیچ اپ کے ساتھ اس کو استعمال کریں کھائیں تو جناب وہ بھی اپنا مزا آپ بن جاتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اور جس میں ہم آپ کو دکھا رہے تھے جناب کہ کس طریقے سے ہم نے بنایا سارا کچھ اور کس طریقے سے موسیقی 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 موسیقی